شخصیت زاکر غلام اسکر خان بلوچ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری باواز بلان سلوات بسم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکا نابدو و یاکا رستائین یدن سراط المستقیم سراط اللذین انمدہ علیہم غیر المغضوب علیہم الزالین اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی و الفاطمت و فقر والحسن و یمینی والحسین و یساری ہا اولاؤ و احساری سار و اخلی و مالی و جرانی و جداری و برحمتی کا یار ہم الرحیمی رب صلی اللہ محمد مال محمد جی انشاءاللہ 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 کیوں نہیں بابا زے بلند سلوات پڑھو دیو اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی بابا زے بلند سلوات پڑھو کوشش کرو ایک سلوات ان اللہ وارس مومنین و ممنات دی سال سوا وستے پڑھو جنہ دا فاتح اپنے دا دعا ہے کریم اللہ جمعی حاضرین دا ذکر پاک اٹھو رہا ہے قبول فرما میرے اللہ جتنے بھی ازادران مظلوم کربلا کنیزان زینب و زہرا جتنے قدم چل کے مالک اللہ ہر قدم عبادت عظیمی شمار فرما جنہ مومنین میرے دعا ہے میرے اللہ اگر نیک ہیں اس پاک ذکر دا صدقہ مسجاب فرما بالخصوص جو مومنین بے اولاد ہیں سین رو قید چھے پتر دا صدقہ مالک انہ دیا جھولی آباد فرما میرے اللہ جنہ پتر دتنی حسین بادسیاد یوسف دا صدقہ انہ دیا زندگیاں دراز فرما مولا بانیان مجلس جرز کے جزاف فرما اور انہ دے جتنے بھی مرہومین اس دنیے تو ٹرگئے مالک انہ دے درجات بلد فرما دعا ہے اس نازی دور جمع حسین دیتون کسی کمین دم مہتاج نہ کرے اور دعا مگو مولے سی اسباب پیدا کرے ستمام شیعہ اکزین ہو کے پلیٹ فارم تھے جمع ہوئے مولا سانو اتفاق کو اتحاد نصیق فرما آخری دعا ہے اجڑے بندے آمین نہیں اکیس دعا تے سارے آمین اکھنا دعا منگو اس نازک دور کریم اللہ ساڑھے بار بے امام دزہور جلد فرما ماشاءاللہ کوشش آباد و سلامت رو زیارت نصیب ہو گئیا وعدہ وفائی ہو گئی کوشش ہے آل محمد دی بھارگاہ دو اسسار مل کے ایسا نظران عقیدت پیش کریے جو ساڑھے تمہ حسین دیرازی ہوگے جا دے اے ذکر کوئی زیادہ مجمعہ دا موتاج نہیں نائی کہندی واہ دا موتاج ہے چند بیٹھے ہوئیں تے مرفت لے بیٹھے ہوئیں اے میرے نال بول ستہ بھی عبادت ہے چپ کر سو قرآن دا چپ کر سن نہیں عظیم عبادت میں اپنے عشق دی نماز پڑھنی ہے چار ستر میں اپنی اکرید آگاز کرن لگا پھر چار ستر بھی فیصلہ کر دیا جو مجمع کتنا سن نہیں تو میں کتنا پڑھ چاہی دے کیونکہ میں تقریبا آئی دن دیا چھے ریوٹی ہیں جو پہلی ریوٹی میں تھوں میں آکھے رہ نہ جا پڑھنا میں بالکل آخر تھے یہی آکھے لیکن جو میرے شیڈول جو ٹیم آن دب چاہی دی یہ پڑھین ہی چاہی دی کیونکہ آبدی صاحب ساڑے موسین میں اس وقت باوظمت باش شاہ بخاری انہ دنال شگیر دی چاہو تو ساڑے نال اتنا پیار کر دے پھر انہ میں بند لکھ دے منہ اے بند پکا اے یاد کر تو پھر میں آدھ کردے ہیں اور حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا چار سترہ میں جناب دی نظر کرن لگا نہیتی توجہ دنال سمات فرماؤ جو تھے فنا کے شکار وقا مانگ نہیں لگے زیدی صحیح فرمائے ہوتے ہیں کہ ذکر علید بچ بلی اور مولان فرمائے کہ ہمارے ذکر میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ علید نام آوے چیر مسکرات آمین چاہی دی بشمال جی میربان جی بشمال جو تھے فنا کے شکار بقا مانگ نہیں لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگ نہیں لگے پہلی ہندو سترہ دی بے شک دوسر خموش دی نال سنین کھو چند بندیا بابا کی تی اگلی دوسر 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 ریزلٹ سی کون کس میار سن دا بیٹھ ہے جو تھے فنا کے شکار بقا مانگ نہیں لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگ نہیں لگے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھئے کربو بلا سے لو شفا مانگ نہیں لگے شاو سلام ہے بسم اللہ کران کربلا سے لوگ شفا کیونکہ ہے ہی کھا کے شفا معصوم نے فرما کہ جس مرد علاج کھنا تج نم مل دا پہ ہو ے ان وہ کھا کے شفا پانی جگھول کی پہ ہر مرد کیونکہ کھنا دی کھائی مٹی بھی ہے نا کھا کھا فقہ دی بیٹی بھی وہ تو سنے کھا سکتے وید ہے کربلا دی مٹی جی شفا وست کھا سکتے بولو اور سفر دی بھی نہ رکھو الحمدلللہ ہون بھی میرے عجیب دی بھی چھے اور ایسی مٹی ہے جو میں پہلی دفعہ کربلا گیا تو پھر حرم امام حسین دی گرد کم شروع آئی اٹھو مٹی باہر لے آ رہے ہیں میں باقی جی خاک سیدہ دی خاک جو منصوب ہے تو سیدہ واجب سیدہ کرنا چاہی تو میں اٹھو مٹی ملی باہر لے آ رہے ہیں تو میں ایک شاہ پرد بند کیتی پھر میں سارے سیدہ گاہ بنائے پھر میرے کون آجوی پنچ سیدہ گاہ موجود ہیں تو معصوم نے فرمایا کہ ایک خاک تو سا اپنے کول رکھو سفر دوچ جاؤ تو سفر دوچ بھی امان دی بولو کتاب خلاصت المصحب بابا جی میں پڑھے کہ ہر وقت ذریع امام حسین علیہ سلام دوتے ستر ہزار ملیکہ جی مصروف تبا اور جی ستر ہزار ملیکہ خالق کینات جنہ بھیجین دائے جی حکم لے ازن لے حرم دوچ سلام بستے آن دیں پھر قیام مت تک انہ دی واری نہیں آمنی پھر دوسرے دن اور ستر ہزار ملیکہ تیسرے دن اور ستر ہزار آن دن حضری امام حسین علیہ سلام دی تجڑے پچھے رہ جان دن امام حسین علیہ سلام دے حرم سلام کرن بستے تُس زوار امام حسین علیہ سلام دے تے منت کرے آئے جدہ واپس آئے ساڑھے بستے خاک شفا لے گیا حسین باز شاہ دی مٹی ساڑھے وستے لے کیا امنا اتنی شفا ہے اس خاک شفا دے بین سے جدو ہے خاک شفا تو چار سترم میں اس خاک دی عظمت دی اور جناب دی نظر کرنا لگ تاریخ انسان کو زیاد دینے لگی ہے ہر بند توجہ نہیں فرمائی تاریخ انسان کو زیاد دینے لگی ہے خاک مگر عق سے سما دینے لگی ہے تاریخ انسان کو زیاد دینے لگی ہے خاک مگر عق سے سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی سمانے کو شفا دینے لگی ہے کیا بات تو آرہیان سلام آباد یہ اوپیت بابا جی امام حسین بادشاہ زمانے دہو بادشاہ ہے جس منن بستے سنی شیعہ ضروری نہیں انسان دہ غیرت مان دہ ضروری ہے حسین اس دہ کلمہ پڑھ دیا سنی شیعہ دہ 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 فار کون مولوی چکر چلائے ہو بلکہ مولوی نہیں ملہ نے جنہ ملہ دن بارگاہ دی مجلس سنے آئے نکاح تروٹ بسنے بھئی امام حسین علیہ سلام کربلاد جزیم قربانی ندی منا نکاح علی رسم ہی ختم ہو گئی ہو گیا بولو میرے نال جو یزید چاند آئی بین دن جو نکاح کر نسلہ پاک اندیا نے اللہ اس وقت دھوک دیں جو چار دی گئے پنجمے دی اید ہی لگے ویسے ٹھیک نا جی تو ایک دن ہی آدھے جو کوئی ساتھ دی رہا ہوئے انسان غیرت مند ہونا چاہی دے غیرت مند امام ہے میرا مرشد حسین امام حسین اللہ سلام دے غیرت درست دی کسی پھوڑن درست نہیں دی کوئی ادھے چلا جا ہوئے اتھے آکے پتہ لگ دے حسین یزید 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 ٹھیک ہے نا جی تو اڈی زندگی امام حسین بادشاة سلامت رکھے مل کے باواز بلند سلوات پڑھو سلوات سلوات ایسی پڑھو جب کچھ پڑھن بستے دل کرے باواز بلند سلوات پڑھو آو امام امام ذو اللہ امام امام سہتا امام اللہ رجیم رجیم بسم اللہ وحرام الرحیم ملن سلوات الہم دل اللہ رجیم وہرام رجیم بسم اللہ واللہ اکبار تلیل متقین والجن نا طلیل مومنین جتنا مومن دا سانے بلند سلوات سائے بتاؤ جیول میرا آیا جیول بڑا آیا کیواللہ دہوں اشبہ منور مقدس شدرت ممتہا قبر قوصے لیو ادناء صلوات سلام حجم علیکم اشرف الانبیاء والرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الہمہ سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیبِ قلوبِ لَا وَبِلْكَ عُسْمِ مُحَمَّدْ جَائِ ملوکیت کو خیالی بنا دیا تو اڈیاز ہے نہیں ہے ہومنڈی جیڑے لوگ آدن جو حسین بادشاہ نے یزید تو بدلہ نہیں لیا میدان جیسا بدلہ میرے مرشد حسین نے یزید کا مینے تو لے اے سبدلہ کسے نہیں کسے تو لینے ہی نہیں اے سبدلہ لے سار چامنا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھلک سکے نجس پہ وہ ڈالی بنا دیا پھلک سکے نجس پہ وہ ڈالی بنا دیا ارد کاریا کا پھر ملوکیت پھر ملوکیت بچوں کا رکھتے نہیں یزید ارے حسین نے یزید کو گالی بنا حسینیت 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 جزیدیت جزیدیت نعرہِ حیدری یا علی علیہ الصلاة والسلام مولو تو انہوں سلامت رکھے تو سجیئے ہو تو ہڈیاں زندگی اہمین کسیدہ میں امام حسین بادشاہ دی عظمت جناب انہوں سلامہ حسین بادشاہ محسن انسانیت محسن کائنات اللہ دی پوری کائنات میرے آقا حسین دی ممنون ہے چاہے جس مسلک نہ لی کوئی بندہ تلک رکھ دے اگر وہ گھار جاوے انہوں ماں دی بہن بیوی دی رشتے دی تمیز ہے تو پھر وہ شکریہ دا کریں میرے آقا حسین جس مسل انسانیت نے سن انہوں نے رشتے دی تمیز دے سائیے تو کسے بندے دے اتنا ظرف نہیں امام حسین بادشاہ دی عظمت بیان کرے لیکن جتنی ساڑی سوچ ہے جتنا ساڑا ظرف ہے اپنی سوچ مطابق اپنے ظرف مطابق میں امام حسین بادشاہ دی عظمت دا جناب نے کسیدہ سنوہا میں لگا پروگرام ہے جی پڑھئیے کسیدہ اے کیسے بیان اپائے کی عظمت حسین کی کیا بات ہے بھئی تو آریا نا سلا آباد ہوئی کیسے بیان اپائے گی عظمت حسین کی کیوں کہ قرآن کر رہا مدہت حسین کی بسم اللہ قرآنی بلین دے سونے بیٹھے ہو لیکن یہ ہی کے دوسرے جلے بلین دے ہو نا لالا بلے سیتا میں بولنے ایک کم خراب ہے نا لالا بلے سیتا میں بولنے نا لالا بلے سیتا میں بولنے بابا میں چھے مل سا پڑھنی ہیں میں کسی حساب اچھی پڑھنی ہیں نا آباد ہو سلامت رہو لیکن پہلی میں انشاءاللہ بابا جی پریشان ہو میں زور لاکھے پڑھ سا انشاءاللہ جتنی آخر میں انہوں بابی پنجی سال ہو گئے تو کوئی ذاکری تجربہ ہی ہوندے کوئی ذاکر آپ نے تجربے نال گزر بیندے کوئی زور لاکھے گزر بیندے میں بلے سا انشاءاللہ پوری پڑھ سا جیڑے لوگ شاڑے تتراز کریں دیں جو شیعہ ایک لکڑی تھے بنے ہوئے جھولے دے اترام بھا دکھریں دیں محرم دا چند چڑے جھولے کر دیں دیں تازیہ کر دیں دیں تلے جا کے منتمنیں دیں دعا مانگ دیں میرا بھائی ایسا جھلے نہیں ایسا پاگل نہیں ایسا اترام کر دیا اترام نسبتہ کر دیا چاچا کرتوارے کول کوئی پچھے نا بھائی آج میں مجلس ہی گیا ایک ذاکرہ ہی تساڑی قوم دا یہ گل کر گیا اللہ دا گھار بڑھائیے نا بھامیں سنی بڑھامیں دے بھامیں شیعہ بڑھامیں اللہ دے گھار نو چندے ہیں بولو میرے نال اللہ دے گھار نو چندے ہیں نا جی جی اللہ دے گھار دا سلام کریں نے ادھے تا گت کے لگ دیں میں اتھے دی بابا گال کر دا پیا ادھے تا چمڑنی نہ دین دیں ادھے تا مخروع ہے سارے میں اتھے دی گال کر رہے ہیں بھائی اصلا اٹھاں چمدے ہیں اللہ تا گھار بنایئے اٹھنو ہی چمدے ہیں نا بولو میرے نال میں آتا ہوں جو اٹھنو چمدے ہیں تو اٹھنو بھٹھے دیونج کے جا کے چمدے ہیں جب اٹھنو بھٹھے تو اصلا ہے بھائی اتھنے سعودہ کارا جو آئے اٹھن مسجد واسطے لینے ہیں منصوب ہو گئی ہیں بھائی اے مسجد واسطے اٹھن سلے رکھی ہیں پہیاں بھٹھے دینے بھائی اٹھن چمدے ہیں تو نہیں چمدہ لیدتے لین لیکن منصوب نہیں ہویاں لیکن جدہ مسجد دی دیوار تو اٹھ لگ گئی ہے مسجد تعمیر ہو گئی ہے پھر تو چمدہ واسطے ہو چمدے ہانا لینے کس واسطے جو اٹھ دی نسبت ہو گئی ہے اس اٹھ دی نسبت ہو گئی ہے اللہ دے گھر دے نال اصلا جھولے نو اس واسطے چمدے آئیں اس لکڑی دی نسبت ہو گئی ہے شدادہ لیس گھر دے نال جھولے دی نسبت ہو گئی اصلا نسبت دا سلام کر دی ہیں اصلا ہار کبڑا سوٹی دے ترام نہیں کریں دے اگر تینسا دے درات کی دے جو شیعہ جھولے نو چمدے اصلا شیعہ نو ہٹا دے اصلا نو ایک سیٹ دے کر دے آئے اسے جھولے کول میں تنو ارشی چھک دے بھی کھاما صرف چھک دے نہ بھی کھاما میں تنو شفا پہن دے بھی کھاما آئے آئے نہیں مجلس دے میں جیڑا بندہ بول نہیں سکے آسار جاد دیکھیں میرے پاسے مالکونج کا صفاء ملے پیگے کی دوری سے بولو یار بولو جیس بندے نسما جائی ہو بے بسم اللہ اکرام توڑیے نظر آباد ہوئے نا مالکونج کا صفاء ملے پیگے کی دور سے ملکونج کو صفاء ملے پیگے کی دور سے فترس کورا سے آگئی حکمت حسین کی کیا بات ہے بھئی تو اڑی ہے نا سلام آباد ہوئے بسم اللہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مولا تو انہوں سلامت رکھے بسم اللہ اچھا ٹھیک ہے آگیا لیکن شہر میں ایسا سنا پوشت پہ سجدہ پڑا دیا شہباز شہباز اے ہاتھ مام زبان علیہ السلام دیکھت بنا علماء سوہنے بھائی بسم اللہ میرا چین میرا چین یا حسین نارے حضری بسم اللہ کرنہ جی مولو تونوں سلامت رکھے بیٹھا حسین پوشت پہ سجدہ پڑا دیا بیٹھا حسین پوشت پہ سجدہ پڑا دیا افضل نماز سے ہوئی علفت حسین کی آو بہت نارے حضری حسینیات حسینیات حضری جزیدیات حضری جزیدیات حضری نارے حضری مولو تونوں سلامت رکھے میں بڑا پیارا جے قصیدہ جناب جے والے کرن لگا شہزادہ امن امام حسین بادشاہ دے نفیس پتر دی عظمت دا جناب جناب جے والے کرن لگا بزرگا تو دعا لیندی خاطر جوانا تو دعا لیندی خاطر میں قصیدہ جناب نصر امن لگا اجازت ہے جی پڑی یہ قصیدہ ہے وہ چاند کی تھی ساتھ میں وہاں کا اور ایک مکی وہ چاند کی تھی ساتھ میں وہاں کا اور ایک مکی وہ چاند کی تھی ساتھ میں بہاں کا اور ایک مکی حسن کے دھر میں آ گیا جو حسن سے بھی تھا سی کیا بات ہے بھئی بچ ملک رہا یا علیہ السلام تو صادیت وریدنید رہا دوین وہ چاند کی تھی ساتھ میں حسن کے گھر میں آ گیا جو حسن سے بھی تھا حسین سکھیوں کی باغم میں کچھ ایسے سما گیا تقسیم کھلنے کے لیے قاسم بھی آ گیا تقسیم کھلنے کے لیے قاسم بھی آ گیا اب آجو سلامت رہو تقسیم کھلنے کے لیے قاسم بھی آ گیا تو آٹھے ساٹھے گھارج بچہ پیدا ہوئے پھر سارا رشتہ داران دویڑا کٹھا ہوئے دے بولو میرے نال قریبی رشتہ دار بابا سارے اکٹھے ہوئے دن لون دیا دا بال پیدا ہوئے نا سارا رشتہ دار بلکہ جتنے قریبیوں سے اکٹھے ہوئے سے پھر ہر بندہ جتنے بھی قریبی رشتہ ہوں دے پھر وہ ناز دی اکل نہ کرے سے کوئی آکسی میں انہوں سارا دن چاہ کے کھڑے سا بانی مجلس دی مجبوری ہے آمنا مجلس دی کھو میرے پاسے کوئی آکسی سارا دن انہوں میں چاہ کے کھڑے سا کوئی آکسی میں انہوں مٹھیے مٹھیے بولی ایسے کیسا بولو میرے نال کوئی آکسی سارا دن میں دا جھولا جھولا سا شرادہ کاسم دنیا تھی آئے جیڑا بندہ دے میں انہوں بول لن نہیں آنا میں آدھاں تو کنڈ کر اگر تن اپنی چپتے مانے میں نالے محمد دی اتا آتے مانے یار دل لے چلی وزد ہوئے پھر زبانتے ناوے ہوئی نہیں سکدہ شرادہ کاسم دنیا تھی آئے محلہ بنی حاسم اکتا ہویا سارے رشتہ دار اکتھی ہوئے سب تو پہلے شرادہ اکبر نے جناب امی لیلا دی جھولی چھو جناب امی فروا دی جھولی چھو شرادہ کاسم دنیا چایا چو میں آتے وقت ہانا لایا انہوں پہلی ناؤ دیگل کی تھی ہے شرادہ اکبر نے کاسم دنیا ہانا لاکے دیکھے فرمایا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سہجاد کہہ رہے ہمیں لوری چھونا ہوں گا شہباز 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 ہے ناؤ تھا دی خیر نسل آباد امی لڑی مشمولہ کراما تو سجیو توڑی امی لڑی امی لڑی شہدہ اکبر ہانا لاکے کاسم دنیا پاسے دیکھے فرمایا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سہجاد کہہ رہے ہمیں لوری چھونا ہوں گا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سہجاد کہہ رہے ہمیں لوری چھونا ہوں گا بولے حسین سکو میں چلنا سکھاؤں گا ہاں پاس کہہ رہے ہمیں لڑنا سکھاؤں گا بولے حسین کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی تھوڑے جے سر جویں وہ حسین بے مثال کی عالم عزیر ہے ہوتھنے بے مزال کے عالم عزیر ہے بھورے بھی کہہ رہی ہے کہ کاش میں امیر ہے ہوتھنے بھی کہہ رہی ہے کہ کاش میں امیر ہے اب آجو سلام اتراؤ بسم اللہ کرنہ جی ماہ حسین دی توڑے تیرہ دی ہووے عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا بھئی جہاں دے اسطاہ دنائیں عباس ہووے کوئی شگردے کیا کہنے پائن سال تُلے کے تیرہ سال تک جناب عباس نے سکھایا بات مصحب دیئے لیکن فضیل دی اندازیں چاہ گئی یہ تو میں کرن لگا کربلا دے میدان جتے جناب قاسم میدان جان لگے آ کے چاچے دے قدمہ دے تلوار رکھیے آ دے چاچے دعا فرماؤ میں میدان جا رہا ہوں جناب عباس نے ہانا اللہ ہانا اللہ کے فرمائے دن قاسم جتنا رسا میں تنوں سے کہے میں جان دا جنگ دے جتنے فن دن وہ تیرے ج موجود دن لڑائی دے چھے تیرے مکمبل عبور ہے لڑائی دے کیونکہ تیرے استاد جو عباس جیائے جناب عباس دے استاد سرکار علی علی علیہ السلام باپ بھی ہیں استاد بھی ہیں جناب عباد دے کہ فرمائے دن قاسم میں تنوں جتنا عرصہ جنگ دے فن دہ سن قاسم ہائی تیری زندگی دی پہ لی جانگے تیرے دن دا پیاسا اگے نو لاکھے اور اس نو لاکھے دے وچ ایسے ایسے جوان بھی ہیں جنہیں چو ہیک بندہ ہیک ہزار نالکل ہلڑن دی طاقت رکھ دے تیری زندگی دی پہلی جانگے لطف لینا بات دا کاسم آج آپ نے چاچے دیا گے آپ نے جذبات دے ظہار کر تو میدان جا کے لڑ سکی میں انجھے چاچے دے قدماتے چھوکیا ہے ہاتھ بانی کیا دے چاچا ہیکتا دعا بھی فرماؤ پھر آپ نے جذبات دے ظہار کر کے چاچے دے پاسڑے کیا دے کہ چاچا تلیبار یوں چلاوں کے دشمن دوہائی دے دادے سجا نجف سے علی کی کلائی دے کیا باتے ہو بولے جس من دوہ ستر دی سمجھ آوے گا بشویلہ کرانی بولتانو سنامت رکھے کاسم چاچے دے قدماتے چھوکیا دے کہ چاچا تلیبار یوں چلاوں کے دشمن دوہائی دے دادے سجا نجف سے علی کی کلائی دے جنکار تے گھاک کی فلک تک چھنائی دے بھاگے جی دھر یہ موت کا پہرہ دکھائی دے چنکار تے گھاک کی فلک تک چھنائی دے کیا باتے مولتانو سنامت رکھے بھای چنکار تے گھاک کی فلک تک چھنائی دے بجھ دل کہے کہ غازی اجرار آگے بجھ دل کہے کہ غازی اجرار آگے یا ہر طرف سے حیدر کر رہ آگے ہر طرف سے حیدر کر رہ آگے ہر طرف سے حیدر کر رہ آگے مولتاں سلامت لکھئے پاک سیدہ تو اڈٹور آیا قبول فرمائے فضیل اتنا کافی ہے تبرکن ایک جملہ مسئلہ دا جرزارہ دیاں دیاں پر سڑے ونے بیٹھے ہو بے موسمین روٹین علی شہنشادیاں شریف دیاں منو منبر دی قسم اللہ دے دین دی خاطر ان کے نبی دے پتر نہیں رولے جمعی علی شہنشادیاں دیاں رول گئی ہیں کبیرہ کبیرہ کو نام آف ہوئے ان دن مظلوم دے غم میں چھ رومن نال اس رومن دا جار دنیا چنا ملے آتے ان قبری ضرور ملسی کیڑے ویلے جد تری قبری چوئے بغیر سر دے لاش اٹھی سی نا تے ملیکہ دے بس دیکھے فرمائے سنے دے کلو پیار نال پچھے آئے میری بہنہ دے برکیاں رونداری بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے ماہ حسین دی تری حائے قبول فرماوے مسیح پڑھن دی گاتر میں ایک ستر پڑھدا یہ ہنج آگئی یقیناً تے رزریہ نے جاہتے اے صبح و شام ویرد علی علی تو پکا لے دو ستا دکان دی دوا ملے ویسی آ صبح و شام ویرد علی علی تو پکا لے دو ستا دکان دی دوا ملے ویسی آ صبح و شام ویرد علی علی تو پکا لے دو ستا دکان دی دوا ملے ویسی آ جائنب دی ویردی کار ویچ پھوڑی چاوڑی چاوڑا زارا دین دوا ملے ویسی آ جائنب دی ویردی کار ویچ پھوڑی چاوڑا ملویں سیاں زینب دیرے ملویں سیاں زینب دیرے ملویں سیاں زینب دیرے دعا پیا کرنا شالہ حسین نوروے شالہ کبھرے چھوزے نوروے شالہ ماشرے چھوزے نوروے شالہ حسین دے سامنے حسین نورو ملویں سیاں زینب دیرے 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 ہی علی دیا تو اٹھے درا دی ہوئے ہیں اورے دچھٹے مظلوم دیا زکھے بلہ ہوئے بلہ ہوئے آئے تو نوازے چھے ایک قریبہ دگاہ میں چھائے بھی کر چھوڑے سے دیاں لی دیاں تیرے حق کی دعا کرے سے بسم اللہ کرا جاں گو گو جنی لبدا اورے دچھٹے مظلوم دیا زکھے زالے مہدے کو پتھرا مال ان مار دے وہ ہی دا گازی نہیں دنیا تے زالے میلان گار کیا دو دائے اندیاں بھینی بے شاک آئے واس تیڑے میں دیلاش نہیں رکھنے صدقے ہو جاں بلہ ہوئے بسم اللہ کرا آب آدھرے میں ماہ حسین دی تو اٹھا پرسا کبول فرمارے میں لے دبیاں ہارا کرو منواز سے جڑو گئی ہے شام دی مسافرہ سین کلو میں تیرے حصے دی ہن پندہ لے بیٹھے اکبر دتسہ بابا تھوڑے بندے ہائی کی تیئے میں نے انصاف دے نال دسو امام سو کھلتھے بولو میرے نال بارواجوی پر دے غیبت جپانی نہیں خوندے انصوروں کے ادھر بیٹھے میرا سلام ہوئے کربلا جو سو غریب ڈاڑی تے جڑا زین زلجنا تم مو دے بھار زمین بسم اللہ کرا جڑے کربلا جو ظاہر بیٹھے نیک وری ہاتھ کھڑا کرو انو فکر لگ وجہ ماشاءاللہ کافی ظاہرین تو اسے یقیناً اس جگہ دی زیارت کی تھی اسی کہ جڑا مقام امام زمان علیہ السلام نیرِ الکمہ دے بالکل قریب ہے جگہ مقام امام زمانہ جتے مسجد بنی ہوئی ہے اسے جاتے امام مو دے بھار چڑے ہیں جدو اسے بابا جی پہلی دفع کربلا گئے ہیں کافی با حضوریت عمران شاہ ورنزال مالِ قرآن دے بچے اندھی زندگی دراز فرماوے کافی ظاکرین آسے کیونکہ میں پہلی دفع گیا تو پھر اتھے سزاکرین نے پرسہ بڑھا دیتا تو میں اپنے اصداد محترم تو پوچھے ہمیں کہ اصداد جی اگر امام اتھے لتھن تو پھر کسن علی جات کافی دور ہے اس جاتو امام اس جاتو پہنچے کے میں اتھے اسے اتنا ماتم کیتا جو کربلا دیوچی ایسا منظر بن گیا جو ماتمیاں اتنا پرسہ دیتا مکانیاں پرسہ دیتا سزاکرین نے پرسہ دیتا میرے اصداد محترم نے آکیا میرا پتر ادھی جاتا ہی تھا ادھے سفرتا ہی تھا شمر امام نو لے گئے جنہوں نے شارتی سمجھا یوں نے ہائے نکل گئیے تو باقی جیڑا سفر آئی وہ نو لکھ مرندہ کیے کوئی تیر مرندہ کوئی تلوار مرندہ کوئی نیزہ مرندہ اور میں کتاب ہی چیئے لفظ پڑنچس حرامی کول کائی شہنہ مظلوم دے زخمت گرم ریسہ دیتا میں صدقے ہو جاما آٹھ قاتل والن نام قاتل شمر میں لاب چڑھیں دا کلا کدی سوچے نہیں جو میں کیا کیا یہ ستنا پڑھنی ہیں کیونکہ مضمون بھی ایسے اگر زاکر دو گھنٹے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے میں فقط امام دلہ نے تو شروع کی تھے آٹھ قاتل والگے نام قاتل شمر سارے ایک کو بے شمار دیلانہ دے اس کمینے سب تپے لے رج کے شراب پیتے شراب کس بستے پیتے جو جڑے بنجھے نہ آنا تو میں واپس ولے نہ آئے پچھ دہائی کیوں ولے ہیں کوئی آدھے جو نانا محمد سار جھولی جھوائی بیٹھے کوئی آدھے جو باب علیو کول بیٹھے اس کمینے اتنا شراب پیتے جو میں نو سمجھی ناوے جو میں کہندے گلتے ضرب پہ چلے یہ شراب پی کے ٹوریا کمینہ کھنٹا کرے دا جائے جیڑے بندے دی آئے نہ نکلے اپنے مقدر نوہ کے مظلومے کربلا نکن بچے آکڑے ساپنی آمد دی اُڈے اطلاع دی دی مظلوم دستہ رخصار مٹی دی بند لگتے صدقے 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 بھلوے بھائی ایک کمینہ دے جاگ میں آگیا امام نے سر چاہے فرمایا میں پکے میرا قاتل تویں تیمار نے میں مریم نے میرے چھڑا منا لکوئی نہیں جنہ چھڑا منا آئی اوڈے کمان دری آتے سامنے فرمایا جو میں مردی آکھی مارے امام فرمیدن میں حجت تمام کرنی ہے میں مارنی ہے غربت دی حقل تاکہ بروز معاشر اللہ دی عدالت جو کوئی انجناک ہے جو حسین سان نہیں بلایا فرمایا کہ صدی مدد دی ضرورت نہیں میں حجت تمام کرنی ہے میں غربت دی حقل مریسا حقل سون کے نبی بھی آویسن ملیکہ بھی آسن حران جنت بھی آسن فرمایا ہار کہیں آمونے جو میں میری ساڑی ترہی سال دی تھی آمونے بلہ ہونے بھئی بلہ ہونے بھئی کوئی تب ایٹھے یار چھوٹی عدیان اللہ شریفن او دیاں بہن پیاری او دیاں فرمایا او میری حقل سون کے بے قرار ہو بیسی فرمایا او میں نومن لڑا سی فرمایا جائے میں نومن لڑا او دے کنوڑے کے در دیئے فرمایا لازہ کنڈ کا روان شمر کنڈ کی تھی او سی او چھوٹی اندھی آلے مہتیمیہ درانا شمر کنڈ کی تھی مظلوم کربلا نے غربت دی حقل دیتی ہے آواز ہر کہیں سنیے لیکن جو میں حسین دے سینے دے تاویس سنیے نا بے قرار ہو کے ترپی فپی ردامن نبکیا دیئے فپی میں نجازت دے میں باب دوے دیا میرے بابے پڑھنی زندگی دی آخری نماز میں بابے دی نماز دی کربلا تو شام تک گوائی دے سنج میرا بابا باگی نائی میرا بابا نماز دی پیری سیند دی آواز اندھیے سکینہ بار دیر پہ چل دن اتنا راج سے گھوڑے دنال گھوڑے تلوارین دنال تلوارین نیزیاں دنال نیزیاں بابے دوے سکی میں حت بن کیا دیئے فپی اجازت تون دے چاواتے نو لکھ جانے میں سکینہ جانا چھوٹا جب رکھا پاکٹو روپئی ہو چھوٹیاں دی آلے جدا حیوان نہ دینے دے آئیے ٹھڑا سابر کیا دیا حیوان میں نورا دیو میں حسین دی دیا جدا حیوان اپنی بولیج بول گیا دن ہاتھ بن جوئے اپنے دور دی پتھول بلووے بلووے بڑی روحانیت مجلس دیوی دیا لی دیا توڑا پروسہ کبھول فرمائن جدا حیوان نہ چو گزرائی تے شامیتے کوفی ہیں چاہیے رش کتنا دیر آئی چند قدم چاوے آتے جھنپ ہوئے آ جدا مٹی تے جھن دی آئی شامی تے کوفی حساس کے آتے ہیں جیڑی جھنپ ہو دیئے ایو اکبر دی چھوٹی بھائی او میشت کے ہو جاماں جدا چوتھی دفعہ جھنی ہیں اس ویلے معصومن را بھول گئے چو گیر دوں رش اتنا دیر آئی را جدو بھولیئے ایک سفید ری شامی آج دے سامنے آ کر دیئے دیکھیا دیا یا شیخ حل رہتا بھی کہ دائیں میں اجڑی دا بابا ڈٹھائی ایک امینہ دیکھیا دے معصومن تو کونے کین میں نہیں بھی بھی آ دی جیڑا ناؤں لکھ دی بھیڑ چلنا بیٹا مرید ہے مجلس جو یقیناً بانی ہے مجلس بھی سیئے جن سجو خبہ میرے بزرگ بھی تشریف فرمائے بابا جی جملے دی مافی دی بے جملہ اوک ہے ہم تینوں نہیں پڑھنا چاہی دا لیکن میں اشارہ کرے سا جدہ معصومہ کہنا میں حسین دی تھی یہاں پیار واسطے سے بے غیر اگر دا ہاتھ دھرام ہو جائے میں صد کی ہو جا ماں یہ ہو جا پیار کی تے جو معصومہ مٹی تے جھن بھئی ہے اچھا تو آڈی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو سی اے سامنے وارسالے بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اسے نوہ اگر اس گلی چھوکچ کوئی بندہ مارے نا کوئی دشمن چھ مارے اے وارسالہ بچے نا تھوڑی دیر یقیناً رو سی دارب دوندے تا بچہ روندے نا اے تھوڑی دیر بچہ رو سی تھوڑی دیر دے بعد جدہ رو کے چھوٹ کرے سی ناواتو سبندے دے پاسے دیکھ اکسی ٹھہروائی تری جرت کے بھی ہوئی ہے میں معامنوں سے دینا میں چاچنوں سے دینا میں پیونوں سے دینا انسا آب نالڈا سوئی سلا کے علی جس بچے دا بارس ہوئی نہ ہوئے اے لازہ رو کے چپ کر وین دیتے دیکھ کے اگسی جے دل لئی تا ہور مار لہتے رہت نہ پڑھا لہ جو کوئی نہیں حسین دی تھی سملے کے اٹھیئے رو رو کے آتی کھڑیئے آج ایک نہ مارے آج جو میرا چاچا غازی ہو گیا آج نہ مارے آمی رویر علی اکبر ہو گیا بیوارے سمجھ کے مارے ہی ہور تڑا سمجھ دیتا بابا کچھ بیٹھ رہے بس میں دینا درانا کہیں ہاتھ دینا را سمجھائے کہیں مو دینا را سمجھائے جدہ پیودے لیڑے آئی ہے تا معصومہ دے رخصار زخمی آئے دے تی پیودے سامنے آکے کھڑ گئی ہے نقشہ زینے جڑا بندہ بڑے سی اس بندے دی یقینا ہنجا سی مگ گئی میرے حصے دی دمہیت میں وین شروع پہ کرنا ضروری نہیں جو نالالہ حضادہ روے تے تیری ہائے نکلنی ہے سادق امام فرمید ہے اتنی ہائے کر چھوڑے جو نالالہ حضادہ تیری ہائے دنگواہ بڑھ جا تیرے تجنت واجب ہے او میں صدقے ہو جا ماں اتنی ہائے کریں جو دھیاں لیڑی افردش بے کے ترے آکے ہی دعا کریں پیودے سامنے آکے کھڑ گئی بابا سارچا دی بلڑھائی کوئی جواب نہیں آیا دی کھبیوں والا یہ بابا میں سکینہ آئی کھڑیاں کوئی جواب نہیں آیا ہنما سوماں چھک دی چھک دی پیودے سار دنالہ چکی ہے حق کلمار گیا دیئے بابا سارچا میں دھوڑے ایک میں تمہچے جھل کے آئیاں جناب آدمی پیونس بولے آؤ میں لے حسرت بریاں نگاہوں خیمیں دھوڑی ٹھئییں جناب فضادی آباد یہ واپس والا ہنما بابا نے بھی بلے دا ہنے ایک لالے کو گیا ہے میں نمبر دی گزمیں پہلا قدم چاہے کاربلا دی نگری ہلیے دونجا قدم چاہے ہیوانا دیا گوڑیاں زمین دیا لگیے تیسرا قدم چاہے ہورانے جناتے والا کھل گئے چاؤتھا قدم چیندی پی آئی جبریل جلدی دنال سار دن داج لہائے ہوسین داموئی ڈالا کیا دے ہستاد بچنا اللہ پی آدھائی دھی بولا آوازائیے میری جلنات پیڑھا دیئے دھی واپس وال گیا میرا آرچ ڈھے پوچیا ہوسین داموئی ڈالا کیا دینا اللہ میری شام دیکھ دے بلوووے بلووے ماہ حسین دی توڑا پرسا قبول فرماوے بسم اللہ کرا جدے مام آکے واپس والا دین یا یہ جویں ٹھک دے پاسے پانیوں نے پیوندے چامنے آکے کڑ گیا دیئے بابا اللہ دینا دن سے آئے تنوں کیوں مرین دن سیدہ دے اس واس دے مرین دن جو میں بطول دا پترہ رو کیا دیئے بابا اے مارا نہ لے کونی نی سیدہ دے مسلمان تڈہ زابر کیا دیئے اڈے ٹوڑوے نیا جدے مسلمان کوئی نہ ہوئے صدقے 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 ماہ حسین دی را دی ہوئے بسم اللہ کرا بس آخری وین ہو گئی میرے حصے دی بعد تھوڑا جا میں ایک دواز بدھائیں بھائی میں دو وین کر لاما سونی عبادت ہو گئی اجد دھیت پیو دیا گلپ یوں دیا یا او بے گہراتا ہے جس آرچی ہلایا ہے فارچی ہلایا ہے اے ظالم دے کیا دیو سہے دھینو تو ٹوڑے دے یا میں ٹوڑا سیدہ دے ظالمان میرے سامنے میری دھینو جھنک نہ دے سیدہ کلمار کیا دے امہ فیضہ جلدیہ میری سکینہ نو گھنوان انہوں جناب پہ فیضہ نیا کے سکینہ نو چاہے انہوں شمار حسین بادشاہ دیا ظلفہ جہاں تھپایا ہے ایسا پہلی ذرا بوتھے ماریے جتے لانا کئی کئی وار چمدہ صدقے 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 بیار بدھامی رو مردہ بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن دیاں 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 ایسا دو جی ذرا ماری ہے تہ دین رکھتے ایسا تری جی ذرا ماری ہے تہ دین رکھتے چھیں ظرفہ چل گئی ہیں زخم ہوندے مدرون دے غلط خون بہر نہیں آدھا اچھ بلے شمارنے تھا کہ خنجار زمین تراکھ چھوڑیا ہے اے ظالمات حسین میں نو تیری سمجھ نہیں آدھی اے ظالمات میں زربا مرنہ تیرے غلطے زخم ہوندے دے غون بہر نہیں آدھا سیادہ دے او ظالمات کنکار میں تینو جنہ ساما اووے شیعت ہائے نہ کرے ہو نی سکدہ سارچاوے شنرکن کی تیرے مام خرجر دھلے گردن پھیریے سیادہ دے اممہ زہرہ میری گردن دو ہاتھ چا میرا قاتل تھا کبھی ہے اے ظالمات ہے حسین تیرے نال کوئی ہور بھی کچھ دا پھئے سیادہ دے جدہ تُو ضربا مرے دے میری ماں دے ہاتھا ویندین تیرے رو رو کیا دیئے جھال جھال مار او میں چکیا پی پی پلے دی رہیا ناوی ضرب چلیئے اللہ جانے سکینہ باما کی میں چھڑائیے اُتھی آئیے جتے ظالم ضربا بیٹھا مرے دہا کارٹل دا ہاتھ ناو کیا دیئے ہاتھ کارٹ میں ڈے پھیوں دیا آئے جلو فاچو بازل دا کم جا فادا ارو کیا دیئے کانڈ خالی دیکھ مجھے اللہ مجھے اللہ موسیقی